آپ نے شیورا سنگھ کے اس بیان کی خبر دیکھی شیورا سنگھ کے اس بیان کو لے کر گھمہ سان مچا ہوا ہے میں شیورا سنگھ کا سمرتک نہیں ہوں پھر بھی یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ کانگریس جیسا پردرشت کر رہی ہے ویسا تو بالکل بھی نہیں ہے شیورا سراف کہہ رہے ہیں کہ سندھیا اور سلاوٹ کے بینا تو سرکار گرانا سمبہ بھی نہیں تھا شیورا سنگھ نے جو کہا یہ راجنیتک بھاشا ہے اکثر نیتاؤں کو اپنے خاص کار کرتاؤں کے بیچ ایسی باتیں کرنا پڑتی ہیں لیکن بات نکلی ہے تو اس پر کانگریس کی طرف سے ویواد تو لاجمی ہے رئی صحیح قصر شیورا سنگھ کے آج کے ٹوٹ نے پوری کر دی انہوں نے لکھا ہے کہ پاپیوں کا وناش تو پن کا کام ہے ہمارا دھرم تو یہی کہتا ہے جاہر شیورا سنگھ اپنی رومے ہیں انہیں دور دور تک کانگریس کا یا اس کے نیتاؤں کا کوئی بھائی نہیں ہے ان کی بات کا صاف مطلب ہے کانگریس سرکار مدھ پردیش میں پاپ کر رہی تھی اور انہوں نے اس کا وناش کر دیا ہے یہ کانگریس کو ایک چنوتی جیسا بھی ہے کہ جو کیا جائے وہ کر لو شیورا سنگھ جنپری نیتا ہے لوگ انہیں پسند کرتے ہیں دو ہزار اٹھارہ کے چناؤں میں نمبر گیم میں اپنے اردگرد کے چند عدکاریوں کی وجہ سے شیورا سنگھ کو جھٹکا کھانا پڑا تھا اور وہ ستہ سے باہر ہو گئے تھے کموبیش اسی قسم کے کچھ عدکاری اب بھی شیورا سنگھ کے ساتھ ہیں انہیں صلاح دے رہے ہیں اگر اس اپ چناؤں میں بھی یہ عدکاری غلط مشورہ دے کر شیورا سنگھ کو گمراہ کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں تو صرف کانگریس کا ستہ میں واپسی کا راستہ صاف ہو سکتا ہے کیونکہ یہ عدکاری ہمیشہ ڈبل گیم کھیلتے ہیں اب بات کانگریس کی ستہ میں رہتے کانگریس کے بیتر ہی بیتر گھمہ سان مچا ہوا تھا سارے بڑے نیتہ کاملنات اور دگویجہ سنگھ کے خلاف ہوتے جا رہے تھے سوی نیتہ انہی دونوں نیتاؤں کی راج نیتی سے پریشان تھے ان دونوں نیتاؤں کی کارپنالی سے کانگریس کا ہی کھیموں میں بڑھ گئی تھی کاملنات اور ان کی کچن کیبنیٹ الگ ہی کچھڑی پکاتی تھی جس کی خبر مدد پردیش کیبنیٹ کے منطریوں تک کو نہیں ہوتی تھی ایسے میں کاملنات کے برے برطاو کے چلتے کانگریس دو پھاڑ ہوئی سندیا اپنے ودائکوں کے ساتھ بی جے پی میں آ گئے اور کاملنات مخمنطی کی کرسی سے زمین پر خیر ستہ میں بنے رہنے اور ستہ میں آنے کی چاہت نے بی جے پی اور کانگریس کے نیتاؤں کو فیلال ایک کر دیا ہے اب بی جے پی کا کنبہ ایک ہے اور کانگریس کا پورا کنبہ ایک ہو گیا ہے لیکن تناو دونوں پارٹیوں میں ہے کھیل مخمنطی شیورا سنگھ کے ہاتھ میں ہے انہوں نے کچھ اچھا کیا تو اس کا لاب انہیں ودان سبا کی اپسناو میں ملے گا لیکن ان کی جراسی چوک بی جے پی کا بڑا نقصان کروا سکتی ہے ہم تو شیورا سنگھ اور کاملنات دونوں کو شپ کام نہیں دے سکتے ہیں چلتے چلتے ایک شیر جاد آ گیا اپنے طور طریقے میں تھوڑا ہیر فیر کرو اپنے طور طریقے میں تھوڑا ہیر فیر کرو آپ کے ہاتھ میں کولر ہو آستین نہیں نمسکر سنگیت کی سوڑ لہریوں سے سانسکرت ایک تانے بانے تا چمبل کے پیڑوں سے نقصالوادیوں کے گڑ تا جھوپڑی سے مہلوں تا تھیلوں سے میلوں تا پکڑنڈیوں سے سڑکوں تا گاؤں سے شہروں تا بیعفار سے ادیوگوں تا راجڈیتی سے اوٹ میتی تا دکھن نیو آپ کے ہاتھ آپ دیکھ رہے ہیں دکھن نیو موسیقی